اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتہاگلی خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں گزرانوالہ سے تھانا سیٹی لودرہ پولیس کے ایک ساب انسپیکٹر نے ایک ماہ کو سڑک سے اٹھا کر اپنے دفتر میں لے جا کر کھانا کھلا کر انسانیتی مثال کو زندہ کر دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد کوکر سے جی احمد بتائیے گا کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس جی بالکل سب سے پہلے بینہ وقت ضائع کیے تھانا سیٹی لودرہ کے اس نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماہ کی عظمت کو سمجھنے والے ساب انسپیکٹر نزاکت علی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس نے گھار سے کسی بھی وجہ سے نکل کر سڑک پر گم شدہ آنے والی ایک جنت راب سے بخشش کے ایک مستند ذریعہ ایک ماہ کو سڑک سے اٹھا کر اپنے دفتر میں اپنے ساتھ بٹھایا اپنے آتھوں سے اسے بھی کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا تاکہ اسے اپنی اولاد کے سہت سلوک کا احساس جاتا رہے زیر نظر تصویر میں نزاکت علی کے ساتھ بیٹھی اس ماہ کو جب بتایا گیا کہ اس کے گھر کا پتہ ڈھونڈ کر اس کے بیٹے کو بلائیا گیا ہے اور وہ اسے لینے کے لیے گھر سے روانہ ہوا ہے تو ماہ کے ایک جملے نے جان نکال دی کہ میرے پتر نے منو لبن نہیں آناوے پترہ یہ الفاظ یقینا جان کو تڑپا دینے والے روح کو کھینچ لینے والے تھے کہ زندگی دینے والی ماہ کو جب اولاد یہ کہہ دے کہ اب اس کی مجودگی اس کو کھا رہی ہے ناغوار گزر رہی ہے لیکن یہ جو اوپر بیٹھا رب ہے در حقیقت وہی سب سے سب ہے اس نے ایک ناحلف سے اس کی جنت چھین کر نزاکت جیسے کئی اور نوجوانوں کو بن مانگے بخشش کے راستے عطا کر دئیے نزاکت علی کا یہ عمل یقینا پنجاب پولیس لودرہ کا وہ روشن چہرہ ہے جس کے لئے ڈی پیو قرار و سیند سید دن رات کو شہ ہیں پولیس کے ہر افسر ہر جوان کو ہدایت ہے کہ وہ مظلوم اور پریشان حال افراد کا خاص خیار رکھے مدد کو آگے بڑھے کشی ہوئی کہ آج ایک ماہ کے ساتھ ایک بیٹے نے انسانیت کا فرض نبایا پولیس کا فرض نبایا مددگار کا فرض نبایا ویلڈن نزاکت علی ویلڈن لودرہ پولیس جی بہت شکریہ احمد ہمیں تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لئے